اوہ مائی گاڈ گائز کتنی جہدہ سیکیورٹی لگی ہے یہاں پہ کتنے سارے پولیس والے کھڑے ہیں اور آپ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوگے بھائی یہاں پہ اتنے سارے پولیس والے کیوں کھڑے ہیں اور میں بھائی سب پولیس کی گاڑی میں کیا کر رہا ہوں کیونکہ میں تو انٹرنیسٹل لیول کا چور ہوں میرا کام تو چوریاں کرنا ہے لیکن آج میں پولیس کی گاڑی لے کے اور پولیس والا بن کے یہاں پہ ان کے بیچ میں کیا کر رہا ہوں سگر اس نے کو میں چوری ہوں لیکن آج میں آیا ہوں یہاں پہ گولڈن جو ہے وہ رینج روورٹ چوری کرنے کے لیے آپ لوگ یہ پہ دیکھ سکتے ہو سامنے کی طرف رینج روورٹ کھڑی ہے اور ہم لوگ پولیس والے بن کے آئے ہیں تاکہ میرے کو اندر انٹری مل گیا ہے ویسے یہاں پہ انٹری بین ہے اور ایک بار دیکھو کتنے سارے پولیس والے کھڑے ہیں اور سامنے ایک پلین تمہیں دکھائے دے رہا ہوگا تو دراصل تم لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ پلین یہاں پہ کریش کیوں ہو رکھا ہے تو دراصل کل نائٹ کو کیا ہوا کہ ایک بزنسمن جو ہے دوسری دیس سے یہاں پہ آ رہا تھا اور یہاں پہ اس کا پلین کریش ہو جاتا ہے اور اتنا خطرناک پلین کریش ہوا جس میں بزنسمن تو ختم ہو گیا لیکن اس کے سونے کی گاڑی رینج روورٹ جو ہے جس کا پرائیز نارمل جو رینج روورٹ ہوتی ہے تو اس کا پرائیز دو تین کروڑ ہوتا ہے اور یہ تو پوری سونے کی بنی ہوئے اس کا پرائیز ہے ستر کروڑ روپے تو وہ جو ہے وہ رینج روورٹ بچ جاتی ہے لیکن جو بزنسمن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اسی لیے گائز آج جو ہے وہ اتنی زیادہ سیکیورٹی جو ہے گورنمنٹ نے اس رینج روورٹ کے لئے بڑا رکھی ہے کہ بھی کوئی بندہ جو ہے اس سنسان جگہ سے جو ہے رینج روورٹ کو چوری نہ کر دے لیکن آج ہم لوگ کیسے بھی کر کے جو ہے اس رینج روورٹ کو چوری کریں گے ویسے جو ہے بھائی صاحب پلین بہت ایک خطرناک طریقے سے کریس ہو آئے اور ابھی کچھ دیر پہ لیے وہ آتا ہے کہ پلین جو ہے پلین کے پاس میں بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس میں بہت سارے جو ہے وہ نورمل ورکرز مگرہ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو ابھی جو ہے کافی سارے بڑے بڑے منیسٹر اور کافی سارے بڑے بڑے نیتا بھی یہاں پہ آ رہا ہے اس سے سیکیورٹی دیکھو اور ایک بار بھائی صاحب یہاں پہ رینج روور کی سیکیورٹی دیکھو کتنی خطرناک سیکیورٹی لگی ہوئی ہے اور بھائی صاحب پوری سونے کی بنی ہوئی گاڑی پوری چم چم آ رہی ہے لیکن میں یہاں سے تو اس کو نہیں نکال سکتا اگر میں نے یہاں سے اس کو نکال آنا تو بھائی میرے کو بھون دیا جائے گا اب میرے کو یہاں پہ دماغ لگانا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ دیکھو جو مطلب پولیس والے کافی جدہ ہے اور یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ یہاں پہ مطلب سیکریٹ کمانڈو بھی یہاں پہ کھڑے ہیں مطلب یہ جو گاڑی ہے اس کی سرکسہ کے لیے اس کی سیکیورٹی کے لیے یہاں پہ جو ہے نارمل کمانڈو نہیں ہے جو مین کمانڈو ہوتے ہیں نا وہ یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہاں پہ اگر تھوڑی بھی میں نے گلتی کی تو ایک کی فورٹی سیون میرے اندر ڈال دیں گے یہ لوگ تو بھائی یہاں پہ میرے کو دماغ لگنا پڑے گا تو میں کام کرتا ہوں یہاں پہ پیچھے کے طرف آتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی سیکیورٹی وغیرہ نہیں ہے تو یہاں پہ کیا کام کرتا ہوں نا گائز یہ جو گھر ہے نا اس گھر کے پیچھے میں بہت سارے بوم لگا دیتا ہوں ٹائم بوم اور اس کی بعد میں یہاں سے نکل جاؤں گا اور پھر ان کو بلاسٹ کروں گا تو سارے جیسی پلیس والے یہاں پہ بھاگ کے آئیں گے اسی ٹائم بائی سے میں گاڑی کو چوری کر لوں گا ارادہ تو یہی ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جتنا میں لوگ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہو تو لائک کی وٹن میں کلی کر کے لائک کر دینا اگر آپ نے ویڈیو کو لائک کیا تو آپ کو دو دن کا گوڈ لگ لگے گا دو دن تک آپ کو گوڈ نیوز ملے گی تو ایک لائک تو بنتا ہے اپنے بھائی کو فالو بھی کر دینا اوپر ایک فالو کا بٹن آ رہا ہوگا اس پہ کلی کر کے اپنے پیج کو فالو کر لینا اب گائز میں نے بوم تو لگا دیئے ہیں اب جلدی سے جو ہے میرے کو یہاں سے نکلنا ہے فٹا فٹ سے میں گاڑی کے اندر بیٹھتا ہوں اور یہاں سے کٹ لیتا ہوں اور کہ بھائی اگر کسی کو سک ہو گیا نا تو میری یہ لاشٹ چوری ہو جائے گی جندگی کی اند جندگی کی لاشٹ چوری جو ہے وہ میری یہاں پہ ہو جائے گی اور یہ گائز پورا جنگلی ایریا ہے تو اسی لیے بہت زیادہ سیکیورٹی لگئے گا کیونکہ اس جنگلی ایریا کے اندر بہت زیادہ ڈاک ہماری ہوتی رہتی ہے اور کئی بار میں بھی یہاں پہ گاڑیاں وگرہ لوٹتا رہتا ہوں تو اسی لیے پولیس نے جو ہے جیڈ پلس سیکیورٹی یہاں پہ لگا رکھے جیڈ پلس سیکیورٹی تم سوچ سکتے ہو کتنی جیدہ خطرناک سیکیورٹی ہوتی ہے فائنلی گائز ہم لوگ نے جو ہے اپنی گاڑی یہاں پہ کھڑی کر دیئے اب ہمیں کام کریں گے اپنی گاڑی پہ بہت سارے بوم لگائیں گے میرے دماغ کو ایک دوسرا آئیڈیا بھی آ رکھا ہے تو وہ بھی ہم لوگ کریں گے ویسے کہ جتنے بھی لائک نہیں کیا لائک کر دینا فٹھا فٹ سے تم سے بس تمہارا بھائی لائک ہی تو مانگتا ہے تو اپنے سنیل بھائی کو ہمیں ایسا سپورٹ کرتے ہیں تم تو لائک کر دینا اور فالو بھی کر دینا اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو ٹھیک ہے اب گائز ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں میرا پلان یہ ہے نا گائز کہ ایک دم سے میں جو ہے بوم بلاسٹ کروں گا اور گاڑی سے کچھ جاؤں گا تو بہت سارے سیکیورٹیز میں ختم ہو جائے گی اور بہت سارے سیکیورٹیز کو ہم جو ہے اب میرے پاس میں ایک ایڈوانس ریپا ہمیں آج میں لے کے آئے ہوں اس پیسلی تو وہ بھی میں تم لوگوں کو دکھاؤں گا جلدی سے جاتے ہیں اندر کی طرف ڈر تو بہت لگ رہا ہے بھائی کسی کو سکھڑی وہاں کود جا سنی اور بھائی بھائی صاحب بھائی سہی بندے ختم ہوئے اور یہ تھا بھائی میرا ایڈوانس ریپن چونکہ تم دیکھ رہے ہو ایک بار ایڈوانس ریپن کو چلا رہا ہوں بھائی سب آج پاس کے سارے بندے ختم ہوگے بھائی سب ہر جگہ آگ لگ گئی ہے بھائی کتنا خدرناک طریقے سے جتری سیکیورٹی دی سارے ختم ہوگے پیجھے والے بچکے کوئی دکھتنی ہے بیٹا تم میرے کو ماروگے بھائی ساری پولیس آ چکے اوپر ایک ہیلیکوپٹر تھا وہ بھی ختم ہو گیا جلدی سے میرے کو رینجلور کے اندر بیٹھنا پڑے گا رینجلور نکلنا پڑے گا یہاں سے میں کیا کام کرتا ہوں فٹا فٹ سے اس کو بھی پورا توڑ فور دیتا ہوں اگر اس کو تھوڑا بہت بھی ورکر نہ سہی کیا ہوگا نہ دہی بھی توڑ فور دیتا ہوں اور فٹا فٹ سے میرے کو نگلنا پڑے گا رینجلور کے اندر میرے کو جا کے بیٹھنا پڑے گا بھائی کتنے بندے بھائی سارے بھائی سارے بھائی سارے بھائی دیکھو پولیس تھی گاڑی رینجلور کی بھائی سہاب گائز میں نے سچا تھا 80 کروڑ روپے کی یہ رینجلور کیوں لیکن اب مرکو پاتا چلا یہ ہے ورلڈ کی سب سے جیدہ فارس ٹیسٹ کار بھائی اس کی سپیڈ دیکھو آج تک ہی میں نے ایسی کوئی گاڑی نہیں چھوڑا جس کی اتنی جیدہ سپیڈ ہو بھائی سہاب کیا خطرناک سپیڈ ہے یار ایک سیکنڈ کے اندر ایک ہزار کلومیٹر کی سپیڈ سے چل رہی نہیں ٹوٹ رہے ٹوٹ رہے لیکن واپس آ جا رہے تو گائز دیکھو یہ آٹو ریپیر ہے اس میں آٹو ریپیر کی فنسلیٹی ہے تو یہ کتنا بھی اس کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو جائے یہ آٹومیٹک ریپیر ہو جائے گی خود سے اور ایک بھائی سپیڈ دیکھو ہوا کے اندر اوڑ رہی ہے مطلب بھائی کتنی جیدہ خطرناک فاسٹ سپیڈ ہے اس کی کتنی فاسٹ چل رہی ہے یہ اب گائز میں کیسے بھی کر کے پولیس سے بچنا پڑے گا کیونکہ پولیس میرے خطرناک طریقے سے پیچھے پڑ چکی ہے اور پولیس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کچھ ہی ٹرنل کے اندر جا کے چھکوں جیسے ٹرین وغیرہ آتی ہے اور ٹرین کی پر لوڈ کر کے گاڑی کو نکال سکوں او بھائی یہ کیا تھیجتا تو گائز ابھی میرے کو کیا کرنا پڑے گا یہ پر پاس میں جو ہے پلین ٹریک ہے منصوری ٹرین ٹریک ہے تو وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے اوہ بھائی چاٹ چھوئی اوہ بھائی سا پیچھے والا کیا ہی پٹ ہے اب جلدی سے گائز ہم لوگوں کو وہاں پہ جانا پڑے گا اور ٹرنل کے اندر چھپانا پڑے گا اگر ٹرنل کے اندر چھپا دیا پھر کچھ نہیں ہوگا تو فائنلی گائز میں ٹرنل کے اندر آج چکا ہوں اور پولیس ہوں لگوں کو میری لوکیشن پتا ہی نہیں چل رہی ہے ٹرن آئے گی ہم ٹرن کے اوپر بیٹھیں گے اور ہم دوسرے جو ہے دیش سے لے جائیں گے اور اس کی باب میں دوسرے دیش کی مافیا کو یہ سیل کر کے اور اپنا کمیشن نمیشن لے کے اور اس کی باب میں وہاں سے نکل کے واپس اس والی کنٹری کے اندر آ جائیں گے اب بس میرے کو انتظار یہ ہے کہ ٹرن کا بھائی جیسی ٹرن آئے گی نا گائز فائنلی ہم لوگ بیٹھ کے اور گاڑی کو لوٹ کر کے نکل لیں گے بھائی سب یہاں پہ میں نے مسائل ماری ہے اور دیکھو باہر کیا خطرناک بھی سپورٹ ہوا ہے یہ میں نے اس لیے کیا نا کہ پولیس والے اگر آپ ہی رہوں گے نا تو وہیں پہ باہر ہی ختم ہو جائے ایک میں ادھر کے طرف ہی مار دیتا ہوں بھائی کس طریقے سے مسائل جاری ہے اور گائز یہ بہت خطرناک ایڈوانس مسائل ہے اس کو میں نے 80 کروڑ روپے میں لیا تھا اور بھائی یہ ایک نمبر ہے اب گائز ہم لوگ اوپر چڑ گئے ہیں اور یہاں پہ ابھی بھی کوئی بھی پولیس والے اگرہ نہیں ہے اور فائنلی گائز ہم لوگ سیکیئر ہو چکے اب ہم دوسرے کنٹری میں جا سکتے ہیں تو گائز ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا فالو کر دینا سیئر کر دینا ویڈیو کو اس والی ویڈیو پہ پچاس ہزار سیئر چاہیے تو سیئر کرنا پہ فرنس وگر کے ساتھ میں ملتے ہیں گائز نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڑ بائی ٹیک کیر اینڈ ببائی گائز پانلی تمہارے بھائی نے گاڑی چراہی لی